اسطر پردیش کے رامپور جلے میں کھنن مافیاوں کا کہہر آج ایک پہتالیس ورشیہ کشنلال شیطر کی نیواسی کو بھگتنا پڑھایا ان کا کہہر آپ کو بتا دے پورا ماملہ کیا ہے دراصل رامپور جلے کے سب سے بڑے گڑ کہہ جانے والے چوکی مسواسی کا ہے جہاں تیج رفتار دو ٹرک آمنے سامنے ٹکڑا گیا ٹککر اتنی بھینک تھی کہ موقع پر ہی چار سو کنتل ریت سے بھرا ٹرک برابر سے گجر رہی بائیک چالک پر پلٹ گیا موقع پر بھاری پولیس بل کے ساتھ کئی تھانوں کی پولیس نے کرائنوں کی مدد سے ٹرک کے نیچے دبے مرتک کو نکالا ساتھی موقع پر اچھ ادیکاری بھی پہنچے ماملہ رامپور کو توالی شیطر مسواسی چھوڑائے کا ہے جہاں کھنن لے کر جا رہے ٹرک آپس میں بھڑ گئے جس سے ایک ٹرک موقع پر ہی پلٹ گیا جس سے موقع پر موجود لوگوں میں چھیک پکار مچ گئی وہی موقع پر موجود کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر اور بھی معاملے کو بڑھا دیا کہ ٹرک کے نیچے لگ بگ چار بائیک دب گئی پھر کیا تھا کہ پورے شیطر کے لوگوں کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا موقع پر ہزاروں لوگوں کا حجم عمر پڑا وہی موقع کے پرستیوں کو بھاپ بھاری پولیس بل موقع پر پہنچ گیا آنن فانن موترہ کھنٹ کے باجپورت سے کرینوں کو بلایا گیا ساتھی لوگوں کی مدد سے ٹرک کا ریت کھالی کر ٹرک کو سیدھا کیا گیا جس میں ایک ویکتی کشنلال کی باڈی کو نکالا گیا بہت پریاس کے بعد بھی کسی باڈی کے نام ملنے پر پرشاسن نے رہت کی سانس لی اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کھنن ہوئی نہیں رہا ہے اور پرشاسن دوارہ بھی لگاتار میڈیا کے سوال پر ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کھنن جلے میں کہیں بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تو آخر یہ ریس سے بھرے ٹرک آ کہاں سے رہا تھا اور آخر اس بے قصور ویکتی کی موت کے ذمہ داری کون لے گا جو اپنے پیچھے پانچ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر ایک بار پھر کھنن مافیا کی بھیر چڑ گیا یہ آج بھی پرشاسن کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا کر رہا ہے وہیں موقع پر پہنچی ایڈیشنل ایس پی سودا سنگھ نے بتایا کہ آج شام کو جو مسواری چوراہے ہیں تھانہ سوار کے انترگت آتا ہے دو بالو سے لڈر ٹرک آپس میں ٹکرا گئے اس کے نیچے دبنے سے ایک موٹر سائیکل سوار ویکتی کی موت ہو گئی پولیس نے پنچ نامہ بھر شب کو قبضے ملے لیا پوسٹ مارٹم کے لئے سرکاری اسپتال بھیج دیا اور آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے یہ جانکاری دی گئی ہے پولیس کی طرف اور پولیس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکے ہیں یہ آج شام کو جو مسواری چوراہ ہے تھانہ سوار کے انترگت آتا ہے یہاں پر دو جو بالو لڈے میں ٹرک آ رہے تھے جو آپس میں ٹکرا رہے اور وہ اس کے نیچے دبنے سے ایک موٹرسائکل جو سوار تھا ایک پریکٹی کی ملکتی ہو گئی ہے آہ ورتوان میں پجاد نامہ اور پی ایم کی کاروائی کی جا رہی ہے اور ٹرکوں کو موقع سے ہٹوا دی گئے یہ ابھی جانکاری کی جا رہی ہے کیونکہ دونوں جو ٹرک ڈرائیور تھے وہ دونوں موجود نہیں ہیں وہ بھاگ گئے ہیں تو ابھی جانکاری کی جا رہی ہے کہ یہ کہاں سے لا رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے کہاں یہ صحیح پیپرز کے ساتھ ہے یا ایلیگل کا ماملہ ہے امرتک کوئی جانکاری نام ہے ہاں امرتک جو ہیں کشن لال ہیں اور یہیں بتاتے ہیں کہ یہیں کسپے کے رہنے والے ہیں اور ان کی بھرتی ہو گئی ہے اور شیش جو عویدک کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے مقدمہ درش کرنے کی کاروائی بھی کی جا رہی ہے مجھے میڈم بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے کھنان سے لادہ تھا تو اتنی سکتی کے باوجود کھنان آخر رکھ کیوں نہیں ہے سکتی ہو رہی ہے کاروائی بھی ہو رہی ہے لیکن جیسی کی پرکریہ ہے کہ کچھ لوگ عوید کرتے رہتے ہیں ان پر بھی بار بار کاروائی ہو رہی ہے سبھی پولیس کے دوارہ کھنان ادھکاری کے دوارہ ایارٹیوں کے دوارہ ایس جیم کے دوارہ ستت کاروائی چل رہی ہے اور اس کے بعد بھی ادھکوئی عوید کاروائی پرکاش میں آتی ہے تو تبکار کاروائی کی جاتی ہے آگے وہ کی جاتی رہی ہے رامپور سے رہول کی ریپورٹ